الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خات من نبیین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈرائیور کی موت دعا اتار یا اللہ پاک جو کوئی سیونٹین صفحات کا رسالہ ڈرائیور کی موت پڑھ یا سن لے اس کو ایمان و آفیت کے ساتھ مدینے میں جلوہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شہادت اور جنت البقی میں دفن ہونا نصیب فرمان آمین بجاہی نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باکمال فرشتہ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے بے شک اللہ کریم نے ایک فرشتہ میری قبر یعنی گریو پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے کہتا ہے فلا بن فلا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد سبحان اللہ درود شریف پڑھنے والا کس قدر بختور ہے کہ اس کا نام ماء ولدیت بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کیا جاتا ہے یہاں یہ نکتہ بھی انتہائی ایمان افروز ہے کہ قبر منور علی صاحبیہ الصلاة والسلام پر حاضر فرشتے کو اس قدر زیادہ قوت سماعت یعنی سننے کی طاقت دی گئی ہے کہ وہ دنیا کے کونے کونے میں ایک ہی وقت کے اندر درود شریف پڑھنے والے لاکھوں مسلمانوں کی انتہائی دھیمی آواز یعنی لو وائس بھی سن لیتا ہے اور اسے علم غیب یعنی knowledge of unseen بھی عطا کیا گیا ہے کہ وہ درود پاک پڑھنے والوں کے نام بلکہ ان کے والد صاحبان تک کے نام جان لیتا ہے جب خادم دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوت سماعت اور علم غیب کا یہ حال ہے تو اپنی امت سے پیار کرنے والے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات و علم غیب کی کیا شان ہوگی وہ کیوں نہ اپنے غلاموں کو پہچانیں گے اور کیوں نہ ان کی فریاد سن کر بی اذن اللہ یعنی اللہ پاک کی اجازت سے امداد فرمائیں گے میں قربا اس ادائے دستگیری پر میرے آقا مدد کو آگئے جب بھی پکارا یا رسول اللہ صلو علیہ الحبیب صلو اللہ علیہ محمد کھانا بھی عبادت ہے پیارے پیارے اسلامی بھائیو کھانا اللہ پاک کی بہت ہی پیاری نعمت ہے اس میں ہمارے لیے ترہ ترہ کی لذت بھی رکھی گئی ہے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ شریعت و سنت کے مطابق حلال کھانا کار سواب ہے مفسر قرآن حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کھانا بھی اللہ پاک کی عبادت ہے مومن کے لیے مزید فرماتے ہیں دیکھو نکاح سنت انبیاء علیہ السلام ہے مگر حضرت سیدنا یحیاء علیہ السلام اور حضرت سیدنا عیسی روح اللہ علیہ السلام نے نکاح نہیں کیا مگر کھانا وہ سنت ہے کہ از حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام تھا حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب ہی نبیوں نے ضرور کھایا جو شخص بھوک اڑتال یعنی ہنگر سٹرائک کر کے بھوک سے جان دے دے وہ حرام موت مرے گا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کھانے والا شکر گزار ویسا ہی ہے جیسا سبر کرنے والا روزہ دار لقبہ حلال کی فضیلت ہم اگر اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق کھانا کھائیں تو اس میں ہمارے لیے برکتے ہی برکتے ہیں حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ احیاء العلوم کی دوسری جلد میں ایک بذوق رحمت اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ مسلمان جب حلال کھانے کا پہلا لقمہ کھاتا ہے اس کے پہلے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور جو شخص طلب حلال کے لیے رسوائی کے مقام پر جاتا ہے اس کے گناہ درد کے پتوں کی طرحیں جھڑتے ہیں کھانے کے نیت کس طرح کریں کھاتے وقت بھوک لگی ہونا سنت ہے کھانے میں یہ نیت کیجئے کہ اللہ رب العزت کی عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھا رہا ہوں کھانے سے فقط لذت مقصود نہ ہو حضرت سیدنا ابراہیم بن شیبان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ایٹی اسی برسے کوئی بھی چیز فقط لذت نفس کی غرض سے نہیں کھائی کم کھانے کی نیت بھی کرے عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت جب ہی سچی ہوگی کیونکہ پیٹ بھر کے کھانے سے عبادت میں الٹا رکاوٹ پیدا ہوتی ہے کم کھانا صحت کے لیے مفید ہے ایسے شخص کو ڈاکٹر کی ضرورت کم ہی پیش آتی ہے کھانا کتنا کھانا چاہیے اللہ پاک کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے صحت نشان ہے آدمی اپنے پیٹ سے زیادہ برا برطن نہیں بھرتا انسان کے لیے چند لقمیں مورسلز کافی ہیں جو اس کی پیٹ یعنی بیک کو سیدھا رکھیں اگر ایسا نہ کر سکے تو تیہائی ون تھرڈ کھانے کے لیے تیہائی پانی کے لیے اور ایک تیہائی سانس کے لیے ہو نیت کی اہمیت بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث پاک ہے ان امل اعمال بالنیات یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے جو عمل اللہ پاک کی رضا کے لیے کیا جائے اس میں ثواب ملتا ہے ریا یعنی اگر دکھاوے کے لیے کیا جائے تو وہی عمل گناہ کا باعث بن جاتا ہے اور اگر کچھ بھی نیت نہ ہو تو نہ ثواب ملے نہ گناہ جبکہ وہ عمل فی نفسی ہی مباح یعنی جائز ہو مثلا کوئی حلال چیز جیسا کہ آئس کریم یا مٹھائی یا روٹی کھائی اور اس میں کچھ بھی نیت نہ کی تو نہ ثواب ہوگا نہ گناہ البتہ قیامت میں حساب کا معاملہ درپیش ہوگا جیسا کہ سرکار نامدار دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے حلالوہا حساب وحراموہا عذاب یعنی اس کے حلال میں حساب ہے اور حرام میں عذاب سرما کیوں ڈالا اللہ باقی عطا سے غیب کی خبریں دینے والے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے بے شک قیامت کے دن آدمی سے اس کے ہر ہر کام حتیٰ کے آنکھ کے سرمے کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا لہذا آفیت یعنی سیفٹی اسی میں ہے کہ اپنے ہر مباہ کام میں اچھی اچھی نیتیں شامل کر لی جائیں چوراں سے گزوگ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ہر کام میں نیت پسند کرتا ہوں حتیٰ کہ کھانے پینے سونے اور بیت الخلا میں داخل ہونے کے لیے بھی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم شان ہے مسلمان کی نیت انٹینشن اس کے عمل سے بہتر ہے نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں زبان سے کہنا شرط نہیں بلکہ زبان سے نیت کے الفاظ کہے مگر دل میں نیت موجود نہ ہو تو نیت ہی نہیں کہلائے گی اور ثواب نہیں ملے گا کھانے کی فارٹی تھری نیتیں پیش خدمت ہیں ان میں سے جو جو حسب حال ہوں اور ممکن ہوں کر لینی چاہیے یہ بھی ارز کرتا چلو کہ یہ نیتیں مکمل نہیں علم نیت رکھنے والا اس کے ذریعے اور بہت ساری نیتیں نکال سکتا ہے جتنی نیتیں زیادہ ہوں گے اتنا ہی ثواب بھی زیادہ ملے گا انشاءاللہ کھانے کی فارٹی تھری تینتالیس نیتیں ون ٹو کھانے سے قبل اور بعد کا وضو کروں گا یعنی ہاتھ مو کا اگلا حصہ دھوں گا اور کلیاں یعنی ماؤٹ رنس کروں گا نمبر تھری کھانا کھا کر عبادت نمبر فور تلاوت نمبر فائیو والدین کی خدمت نمبر سکس تحصیل علم دین نمبر سیون سنتوں کی تربیت کی خاطر قافلے میں سفر نمبر ایٹ علاقائی دورہ براہ نیکی کی دعوت میں شرکت نمبر نائن امور آخرت اور نمبر چین حسب ضرورت قسم حلال کے لیے بھاگ دوڑ پر قوت حاصل کروں گا یہ نیتیں اسی صورت میں مفید ہوں گی جبکہ بھوگ سے کم کھائے خود ڈٹ کر کھانے سے الٹا عبادت میں سستی پیدا ہوتی گناہوں کی طرف رجحان بڑھتا اور پیٹ کی خرابیاں جنم لیتی ہیں نمبر الیون زمین پر نمبر چول اتباع سنت فالوئنگ سننا میں دستر خان پر نمبر تھرٹین چادر یا کرتے کے دامن کے ذریعے پردے میں پردہ کر کے نمبر فورٹین سنت کے مطابق بیٹھ کر نمبر ففتین کھانے سے قبل بسم اللہ اور نمبر سکسٹین دیگر دعائیں پڑھ کر نمبر سیونٹین تین انگلیوں سے نمبر ایتین چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر نمبر نائنٹین اچھی طرح چبا کر کھاؤں گا نمبر ٹرینٹی ہر لقمے پر یا واجدو پڑھوں گا یا ہر لقمے کے ختم پر الحمدللہ اور ہر لقمے کے آغاز پر یا واجدو اور بسم اللہ ٹرینٹی ون جو دانہ وغیرہ گر گیا اٹھا کر کھا لوں گا ٹرینٹی ٹو روٹی کا ہر نوالہ سالن کے برتن کے اوپر کر کے توڑوں گا تاکہ روٹی کے ذرات برتن ہی میں گریں ٹرینٹی ٹری ہڈی اور گرم مسالحہ وغیرہ اچھی طرح صاف کرنے اور چاٹنے کے بعد پھیکوں گا ٹرینٹی فور بھوک سے کم کھاؤں گا ٹرینٹی فائیو آخر میں سنت کی ادائی کی نیت سے برتن اور ٹرینٹی سکس تین بار انگلیاں چاٹوں گا ٹرینٹی سیون کھانے کے برتن دھو پی کر ایک غلام آزاد کرنے کے سواب کا حقدار بنوں گا ٹرینٹی ایٹ جب تک دستر خان نہ اٹھا لیا جائے اس وقت تک بلا ضرورت نہیں ہٹھوں گا کہ یہ بھی سنت ہے ٹرینٹی نائن کھانے کے بعد ماہ اول آخر درو شریف مسلم دعائیں پڑھوں گا ٹرینٹی خلال کروں گا مل کر کھانے کی مزید نیتیں ٹرینٹی ون دستر خان پر اگر کوئی عالم یا بزرگ موجود ہوئے تو ان سے پہلے کھانا شروع نہیں کروں گا ٹرینٹی مسلمانوں کے قرب کی برکتیں حاصل کروں گا ٹرینٹی ان کو بوٹی قدو شریف خرچن اور پانی وغیرہ کی پیشکش کر کے ان کا دل خوش کروں گا کسی کی پلیٹ میں اپنے ہاتھ سے اٹھا کر ڈال دینا آدات کے خلاف ہے جو چیز ہم نے ڈالی ہو سکتا ہے اس وقت اسے اس کی خواہش نہ ہو ٹرینٹی فور ان کے سامنے مسکرا کر صدقے کا ثواب کماؤں گا ٹرینٹی کسی کو مسکراتا دیکھ کر اس کی مسنون دعا پڑھوں گا مسکراتا دیکھ کر پڑھنے کی دعا ادحک اللہ سننکا یعنی اللہ پاک تجھے صدا ہستا رکھے ٹرٹی سکس کھانے کی نیتیں اور ٹرٹی سیون سنتیں بتاؤں گا ٹرٹی ایک موقع ملا تو کھانے سے قبل اور ٹرٹی لائن بعد کی دعائیں پڑھاؤں گا نمبر فورٹی غزا کا عمدہ حصہ مثلا بوٹی وغیرہ ہر سے بچتے ہوئے دوسروں کی خاطر ایسار کروں گا تاجدار مدیرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے بخشش نشان ہے جو شخص اس چیز کو جس کی خود اسے حاجت ہو دوسرے کو دے دے اللہ اسے بخش دے گا فورٹی ون ان کو خلال اور فورٹی ٹو تین انگلیوں سے کھانے کی مشک کرنے کے لیے ربر بینڈ کا تحفہ پیش کروں گا فورٹی ٹری کھانے کے ہر لقمے پر ہو سکا تو اس نیت کے ساتھ بلند آواز سے یا واجدو کہوں گا کہ دوسروں کو بھی یاد آ جائے کھانے کا وضو محتاجی دور کرتا ہے حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد رحمت بنیاد ہے کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کرنا محتاجی ڈیپینڈنسی کو دور کرتا ہے اور یہ مرسلین علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ہے کھانے کا وضو گھر میں بھلائی بڑھاتا ہے اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو یہ پسند کرے کہ اللہ پاک اس کے گھر میں خیر یعنی بھلائی زیادہ کرے تو جب کھانا حاضر کیا جائے وضو کرے اور جب اٹھایا جائے اس وقت بھی وضو کرے کھانے کے وضو کینے کیا ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کھانے سے پہلے وضو کرنا ایک نیکی اور کھانے کے بعد کرنا دو نیکیا ہے پیارے پیارے سلامی بھائیو کھانے کے اول آخر ہاتھ وغیرہ دھونے میں سستی نہیں کرنی چاہیے خدا کی قسم ایک نیکی کی اصل حقیقت بروز قیامت ہی پتا چلے گی جب کسی کی صرف ایک ہی نیکی کم پڑ رہی ہوگی اور وہ اپنے عزیزوں سے صرف ایک نیکی کا سوال کرے گا مگر دینے کے لیے کوئی تیار نہ ہوگا شیطان سے حفاظت دو جہاں کے سردار مکہ مدینے کے تاہدار صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے کھانے سے پہلے اور بعد وضو یعنی ہاتھ مود ہونا رزق میں کشادگی یعنی ایفلوئنس کرتا اور شیطان کو دور کرتا ہے بیماریوں سے حفاظت کے نسخے پیارے پیارے اسلامی بھائیو کھانے کے وضو سے مراد نماز والا وضو نہیں بلکہ اس میں دونوں ہاتھ گٹوں تک اور مو کا اگلا حصہ دھونا اور کلی کرنا ہے حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تورہ شریف میں دو بار ہاتھ دھونے کلی کرنے کا حکم تھا کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد مگر یہود نے صرف بعد والا باقی رکھا پہلے کا ذکر مٹا دیا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کلی کرنے کی ترغیب اس لیے ہے کہ عموما کام کاج کی وجہ سے ہاتھ میلے دانت میلے ہو جاتے ہیں اور کھانے سے ہاتھ مو چکنے ہو جاتے ہیں لہذا دونوں وقت صفائی کی جائے کھانا کھا کر کلی کرنے والا شخص انشاءاللہ دانتوں کے موزی مرض پائریا سے محفوظ رہے گا وضو میں مسواق کا عادی دانتوں اور میدے کے امراض سے بچا رہتا ہے کھانا کھانے کے فوراں بعد پیشاب کرنے کی عادت ڈالو اس سے گردہ و مسانہ کے امراض سے حفاظت ہوتی ہے بہت مجرب یعنی آزمایا ہوا ہے ڈرائیور کی پروسرار موت پیارے پیارے اسلامی بھائیو یقینا سنت میں عظمت ہے جہاں سنت پر عمل کرنے میں سواب ملتا ہے وہیں اس کے دنیاوی فوائد بھی ہوتے ہیں کھانے سے پہلے دونوں ہاتھ پہنچوں تک دھو لینا سنت ہے مقاگلہ حصہ دھونا اور کلی بھی کر لینا چاہیے چونکہ ہاتھوں سے جدہ جدہ کام کیے جاتے ہیں اور وہ مختلف چیزوں سے مس ہوتے ہیں لہذا ان پر میل کچیل اور کئی طرح کے جراسیم لگ جاتے ہیں کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لینے سے ان کی صفائی ہو جاتی اور اس سنت کی برکت کے سبب ہمیں کئی بیماریوں سے تحفظ حاصل ہو جاتا ہے کھانے سے پہلے دھوے ہوئے ہاتھ نہ پہنچے جائیں کہ تولیا وغیرہ کے جراسیم ہاتھوں میں لگ سکتے ہیں کہا جاتا ہے ایک ٹرک ڈرائیور نے ہوتل میں کھانا کھایا اور کھانے کے فوراں بعد تڑپ تڑپ کر مر گیا دوسرے کئی لوگوں نے بھی اس ہوتل میں کھانا کھایا مگر انہیں کچھ بھی نہ ہوا تحقیق شروع ہوئی کسی نے بتایا کہ ڈرائیور نے کھانے سے قبل ہوتل کے قریب ٹرک کے ٹائر چیک کیے تھے پھر ہاتھ دھوے بغیر اس نے کھانا کھایا تھا چنانچہ ٹرک کے ٹائروں کو چیک کیا گیا تو انکشاف ہوا کہ پئیے کے نیچے ایک زہریلا سانپ کچلا گیا تھا جس کا زہر پھیل گیا اور وہ ڈرائیور کے ہاتھوں پر لگ گیا ہاتھ نہ دھونے کے سبب کھانے کے ساتھ وہ زہر پیٹ میں چلا گیا جو کہ ڈرائیور کی فوری موت کا سبب بنا اللہ کی رحمت سے سنت میں شرافت ہے سرکار کی سنت میں ہم سب کی حفاظت ہے صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ محمد بازار میں کھانا فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار میں کھانا برا ہے بہر شریعت کے مصنف حضرت مفتی محمد امجد علی آدمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں راستے اور بازار میں کھانا مکرو ہے بازار کی روٹی حضرت سیدنا امام برحان الدین ابراہیم زرنوجی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں امام جلیل حضرت سیدنا محمد بن فضل رحمت اللہ علیہ نے دوران تعلیم کبھی بھی بازار کا کھانا نہیں کھایا ان کے ابو جان ہر جمعہ کو اپنے گاؤں سے ان کے لئے کھانا لے آتے تھے ایک مرتبہ جب وہ کھانا دینے آئے تو ان کے کمرے میں بازار کے روٹی رکھی دیکھ کر سخت ناراض ہوئے اور اپنے بیٹے سے بات تک نہیں کی صاحب زادے نے معذرت کرتے ہو عرض کی ابو جان یہ روٹی بازار سے میں نہیں لایا میرا رفیق میری رضا مندی کے بغیر خرید کر لایا تھا علیہ صاحب نے یہ سن کر ڈارتے ہوئے فرمایا اگر تمہارے اندر تقوی ہوتا تو تمہارے دوست کو کبھی بھی یہ جرت نہ ہوتی بازاری کھانا بے برکت ہوتا ہے پیارے اسلامی بھائیوں دیکھا آپ نے ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ تقوی کا کس قدر خیال لگتے تھے اور اپنی اولاد کی کیسی زبردست عریبیت فرماتے تھے کہ ہوتل کی اور بازاری غزائیں انہیں نہیں کھانے دیتے تھے حضرت امام زرنوجی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر ممکن ہو تو غیر مفید اور بازاری کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ بازاری کھانا انسان کو خیانت و گندگی کے قریب اور ذکر خداوندی سے دور کر دیتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بازار کے کھانوں پر غربہ اور فقرہ کی نظریں بھی پڑتی ہیں اور وہ اپنی غربت و افلاس کی بنا پر جب اس کھانے کو نہیں خرید سکتے تو دل برداشتہ ہو جاتے ہیں اور یوں اس کھانے سے برکت اٹھ جاتی ہے ہوتل میں کھانا کیسا بازاروں میں ٹھیلوں اور بستوں وغیرہ پر ترہ ترہ کی چٹ پٹی غزاؤں کے چٹ خارے لینے والے اس سے در سے عبرت حاصل کریں جب بازار میں کھانا برا ہے تو فلمی گیتوں کی دھنوں میں ہوتلوں کے اندر وقت بے وقت کھانا چائے کی چسکیاں لینا اور تھنڈے مشروبات پینا کس قدر معیوب ہوگا اگر گانے نہ بھی بج رہے ہوں تب بھی ہوتلوں کا ماحول اکثر غفلتوں بھرا ہوتا ہے ان میں جا کر بیٹھنا شرفہ اور باشرہ حضرات کے شایعان شان نہیں لہذا ضرورت ہو تب بھی خرید کر کسی محفوظ جگہ پر کھانے پینے ہی میں بھلائی ہے ہاں جو مجبور ہے وہ معذور ہے مگر جب ہوتل میں فلمیں ڈرامے یا گانے باجے کا سلسلہ ہو تو وہاں نہ جائے کہ جان بوجھ کر موسیقی کی آواز سننا گناہ ہے چنانچہ موسیقی کی آواز سے بچنا واجب حضرت سیدنا علامہ شامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لچکے توڑے کے ساتھ ناچنا مزاک اڑانا تالی بجانا کلاپنگ ہینڈز ستار کے تار بجانا بربت آوڈ سارنگی وائلن رباب اور بانسری فلوٹ قانون ایک ساز کا نام جھانجن بغل بجانا مکروع تحریمی یعنی قریب بہ حرام ہے کیونکہ یہ سب کفار کے شیار یعنی ٹریڈیشن ہے نیز بانسری اور موسیقی کے دیگر سازوں کا سننا بھی حرام ہے اگر اچانک سن لیا تو محظور ہے کانوں میں انگلیاں ڈالنا پیارے پیارے اسلامی بھائیو خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو کلام رب کائنات نات شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سنت و بھرے بیانات تو سنتے ہیں مگر فلمی گانوں اور موسیقی کی آواز آنے پر بس سبب خوف خداوندی نہ سننے کی پوری کوشش کرتے ہوئے کانوں میں انگلیاں داخل کر کے وہاں سے فوراں دور ہٹ جاتے ہیں چنانچہ عظیم تابعی بزرگ حضرت سیدنا نافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں بچپن میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کہیں جا رہا تھا کہ راستے میں مزمار یعنی باجہ بجانے کی آواز آنے لگی ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیں اور راستے سے دوسری طرف ہٹ گئے اور دور جانے کے بعد پوچھا نافع آواز آ رہی ہے میں نے ارس کی اب نہیں آ رہی تو کانوں سے انگلیاں نکالیں اور ارشاد فرمایا ایک بار میں سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہا تھا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح کیا جو میں نے کیا موسیقی کی آواز آتی ہو تو ہٹ جائیے معلوم ہوا کہ جو ہی موسیقی کی آواز آئے فوراں کانوں میں انگلیاں داخل کر کے وہاں سے دور ہٹ جائے کیونکہ اگر انگلیاں تو کانوں میں ڈال دیں مگر وہیں کھڑے یا بیٹھے رہے یا معمولی سا پرے ہٹ گئے تو موسیقی کی آواز سے بچ نہیں سکیں گے انگلیاں کانوں میں ڈال کر نہ سہی مگر کسی طرح بھی موسیقی کی آواز سے بچنے کی بھرپور کوشش کرنا واجب ہے آہ 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 اب تو سیاروں تیاروں مکانوں دکانوں گلیوں بازاروں میں جس طرف بھی چلے جائیے موسیقی کی دھنے اور گانوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں اور جو عاشق رسول کانوں میں انگلیاں ڈال کر دور ہٹ جائے اس کا مزاک اڑے وہ دور آیا کہ دیوانہ نبی کے لیے ہر ایک ہاتھ میں پتھر دکھائی دیتا ہے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں دعوت اسلامی کے ماحول کے ساتھ وابستگی سے زندگی میں وہ حیرت انگیز تبدیلیاں آتی ہیں کہ کئی بار اسلامی بھائیوں کو کہتے سنا گیا کہ کاش ہمیں بہت پہلے دعوت اسلامی کا ماحول میسر آ گیا ہوتا تاوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکتوں سے مالا مال ایک مدنی بہار ملحظہ فرمائیے چنانچہ گھر درس کی برکت کی ہکائد اکولہ مہراشتر ہند کے ایک اسلامی بھائی کا گھرانہ بد مذہبوں کے ساتھ تعلقات کے باعث بد عملی کے ساتھ ساتھ بد عقیدگی کی طرف بھی گامزن تھا ایک دن ان کے گھر کے سب افراد مل کر ٹی وی دیکھنے میں مشغول تھے کہ ان کا سترہ سیونٹین سالہ چھوٹا بھائی جو کہ دعوت اسلامی کے سنت و بھرے اجتماع میں آنے جانے لگا تھا وہ ٹی وی کے طرف پیٹ کیے الٹا چلتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور اپنی کوئی چیز الماری سے نکال اسی انداز پر واپس پلٹا اس کی یہ عجیب و غریب حرکت دیکھ کر وہ غصے میں چکھے کیا تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے جو آج یہ عجیب بچکانہ حرکت کر رہا ہے وہ جوابی کاروائی کیے بغیر دوسرے کمرے میں چلے گئے ان کی امی جان نے خلاصہ کیا کہ اس نے مجھے بتایا تھا کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ آئندہ ٹی وی کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں انہوں نے غصے کی وجہ سے چھوٹے بھائی سے بات چیت بند کر دی اس نے گھر میں سب کو اکھٹا کر کے فیضان سنت کا درس جاری کر دیا یہ اس میں نہیں بیٹھتے تھے ایک دن قریب ہو کر بیٹھ گئے کہ سنو تو سہی یہ درس میں کیا بتاتا ہے سنا تو بہت اچھا لگا لہذا روزانہ گھر درس میں شریک ہونے لگے رفتہ رفتہ ان کے دل کی سیاہی دور ہونے لگی حتیٰ کہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت ابر اجتماع میں حاضری دینے لگے الحمدللہ اکل ٹھکانے آئی بد مذہبوں کی صحبت سے جان چھٹی اور چہرے پر داڑی سجائی نیز بد عقیدہ مقرر کی گمراہ کن کیسیتے جو کہ شوق سے سنا کرتے تھے اب اس کی جگہ مکتبت المدینہ کی طرف سے جاری ہونے والے سنتوں بھرے بیانات سننے لگے بری صحبتوں سے کنارہ کشی کر اور اچھوں کے پاس آ کے پا مدنی ماحول تمہیں لطف آ جائے گا زندگی کا قریب آ کے دیکھو ذرا مدنی ماحول صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد ایمان کی حفاظت کا ذریعہ پیارے پیارے اسلامی بھائیو دیکھا آپ نے الحمدللہ گھر درس میں اہل خانہ کے ایمان کے تحفظ اور اصلاح آمال کے اسباب موجود ہیں اسی طرح اسلامی بھائیو اور اسلامی بہنوں کی اخلاقی اصلاح کے لیے جائزہ کے ذریعے روزانہ نیک آمال کا رسالہ پر کرنے کی بھی سیٹنگ ہے اور اسی رسالے میں 23rd 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 24th 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 نمبر اصلاح آمال نیک آمال کے مطابق ہر ایک کو روزانہ فیضان سنت سے گھر درس اور مزید درس دینے یا سننے کی طرح بھی موجود ہے آپ سب کی خدمت میں گھر درس جاری کرنے کی التجا ہے عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی گناہ ہوں سے مجھ کو بچا یا الہی سعادت ملے درس فیضان سنت کی روزانہ دو مرتبہ یا الہی آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کی روشنی درس و بیان کے ثواب کا بھی کیا کہنا حضرت علامہ جلال الدین سیوت شافعی رحمت اللہ علیہ شرح صدور میں نقل کرتے ہیں اللہ پاک نے حضرت سیدنا موسی علیہ 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 سلام کی طرف وحی فرمائی بھلائی کی باتیں خود بھی سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ میں بھلائی سیکھنے اور سکھانے والوں کی قبروں کو روشن فرماؤں گا تاکہ ان کو کسی قسم کی وحشت نہ ہو قبریں جگمگا رہی ہوں گی اس روایت سے نیکی کی بات سیکھنے سکھانے کا عجر و سواب معلوم ہوا سنت بھرا بیان کرنے یا درس دینے اور سننے والوں کے تو وارے ہی نیارے ہو جائیں گے انشاءاللہ ان کی قبریں اندر سے جگمگ جگمگ کر رہی ہوں گی اور انہیں کسی قسم کا خوف محسوس نہیں ہوگا انفرادی کوشش کرتے ہوئے نیکی کی دعوت دینے والوں مدنی قافلے میں سفر اور غور و فکر کر کے نیک کام کا رسالہ پر کرنے کی ترغیب دلانے والوں اور سنت ابر اجتماع کی دعوت پیش کرنے والوں نیز مبلگین کی نیکی کی دعوت کو سننے والوں کی قبور بھی انشاءاللہ حضور مفیض النور صلی اللہ علی والی وسلم کے نور کے صدقے نور علی نور ہوں گی قبر میں لہر آئیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب تلعت رسول اللہ کی صلو علی حبیب صلو اللہ علی محمد گھر والوں کی اصلاح ضروری ہے پیارے پیارے اسلام بھائیو اپنی اور اہل خانہ کی اصلاح ہم پر ضروری ہے چنانچہ پارہ ٹوئنٹی ایٹ سورة تحریم کی آیت نمبر سکس میں ارشاد خدا وندی ہے ترجمہ کنز ایمان اے ایمان والو اپنی جانو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہے الحمدللہ گھر درس کے ذریعے بھی اس آیت کریمہ میں دیئے حکم پر عمل ممکن ہو جائے گا نیزی زمن میں مکتبت المدیرہ سے جاری کردہ سنت بھرے رسائل پڑھنا پڑھانا اور سنت بھرے بیانات اور مدنی مذاکرہ گھر میں چلانا بھی مفید ہے الحمدللہ سنت بھرے رسائل بیانات اور مدنی مذاکروں کے ذریعے بھی کئی لوگوں کی اصلاح کے واقعات ملتے ہیں چنانچہ مکتبت المدینہ کے رسالے کی بہار زلا بھاول پور پنجاب پاکستان کے شہروں مثل لاہور اکارہ وغیرہ حتی کہ کراچی تک پہنچ جاتا فلموں کے سیکس اپیل مناظر کی نوہوست کے باعث ماد اللہ بے پردہ لڑکیوں کا کالیج تک پیچھا کرنا اور روزانہ داڑی منڈانا اس کی عادت تھی نوہوست بالائے نوہوست یہ کہ اس پر تھیٹر میں سرکس اور موت کے کوئیں کے اندر کام کرنے کا بھوت سوار ہو گیا اس کے گھر والے انتہائی پریشان تھے ایک دن ابو جان نے دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے بات کر کے علاقے کے عاشقان رسول کے ہمرا مدنی قافلے میں سفر پر بھیج دیا آخری دن امیر قافلہ پر ایک مٹھی ڈاڑی سجانے کی نیت کر لی واپسی پر دعوت اسلامی کے ہونے والے ہفتہ وار سنت اُبھرے اجتماع میں شرکت کی اور مکتبت المدینہ کی جانب سے جاری ہونے والے بیان جس کا نام ڈھل جائے گی یہ جوانی سنا تو اس نے دل کی دنیا ہی بدل کر رکھ دی الحمد اللہ وہ پابندی سے نمازیں پڑھنے لگے اور دعوت اسلامی کا دینی کام شروع کر دیا صلو علی حبیب صلو اللہ علی محمد گھر درس کے مدنی پھول تمام اسلامی بھائی اپنے گھر والوں پر انفرادی کوشش کر کے گھر درس میں شرکت کرنے کے لیے تیار کرے مگر اس کے لیے زد نہ کی جائے کیونکہ بے جا زد اور غصے سے کام بگڑ جاتا ہے گھر درس شروع کرنے کے لیے گھر کے اس فرد پر پہلے کوشش کیجئے جس کے دل میں آپ کے لیے کچھ نرم گوشہ ہو اگر وہ شامل ہو جائے گا تو آہستہ آہستہ دوسرا بھی شامل ہو گا یوں تعداد بڑھتی جائے گی لیکن یہ معاملہ سبر آزما ہے اس میں سبر کا دامن تھامے رکھنا ہو گا دعائے اتار یا اللہ پاک مجھے اور جو گھر درس دیتے ہیں یا دیتی ہیں ان سب کو بلکہ ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے پڑوس میں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما یا اللہ پاک جو رہتی دنیا تک دعوت اسلامی سے وابستہ رہتے ہوئے گھر درس کی ترکیب کرتا رہے گا ان کے حق میں بھی میری یہ ٹوٹی پھوٹی دعا قبول کر لے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ہے تجھ سے دعا رب اکبر مقبول ہو فیضان سنت مسجد مسجد گھر گھر پڑھ کر اسلامی بھائی سناتا رہے صلو علی حبیب صلی اللہ علی محمد اولاد کو کم اقلی سے بچانے کا نسخہ نبی کریم رعوف رحیم صلی اللہ علی وآلہ 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 سلم کا فرمان ہے جو شخص دسترخان سے کھانے کے گرے ہوئے ٹکڑوں کو اٹھا کر کھائے وہ فراخی کی زندگی گزارتا ہے اور اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد کم اقلی سے محفوظ رہتی ہے